موسیقی مہمانان اکرام اور عزیز طلبہ آپ کے اس مرکز المعارف کے سال کا آخری پروگرام تھا یہ جس کے اندر طلبہ عزیز نے جو پورے سال کے اندر محنتیں کی اس کے جوہر یہاں پر دکھائے ماشاءاللہ اس نا امیدی کے عالم کے اندر آپ حضرات امید کی کرنگ بن کر ابر رہے ہیں ایک مایوسی کا عالم اس وقت چھایا ہوا ہے پورے عالم کے اوپر ہر طرف سے جو ہے مسلمانوں کے اوپر اور اسلام کے اوپر اور تمام طریقے سے جو ہے ایک قسم کے جو ہے حملے اور لوگوں کو مزگائٹ کیا جا رہا ہے اس عالم کے اندر آپ حضرات نے جو محنتیں کیے اور جو ٹوپکس سلک کیے تھے اس کے اندر جو آپ لوگوں نے بیان کیے وہ حالات حضرات کے بالکل این موافق تھے اس میں سے بعض طلبہ نے جو ہے سی اے کے اوپر جو ہے بہت اچھی سپیس دی مسجد اقصہ جو اس وقت سب سے بڑا ہمارا موضوع ہے ابھی اسی ماہ کے اندر بیس تاریخ کو ایک عالمی کانفرنس بھی ترکی کے اندر بلائی گئی تھی جس میں میرا بھی جانا تہتا لیکن یہ کورنا وائرس کی وجہ سے وہ مؤخر کر دی گئی تو اس کے اندر یہ مسجد اقصہ کے موضوع کے اوپر بلائی گئی تھی تو آپ حضرات نے اس موضوع کے اوپر بھی اسپیس دی اور اس موضوع کے ذریعے لوگوں کے اندر جو ہے مسجد اقصہ کے اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں اسی طریقے سے فریڈم کے اوپر جو اسپیس دی گئی جو آج جو ہے وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے اور کچھ طلبان توحید کے اوپر جو اسپیس دی کہ آج کے اس ماحول کے اندر جب بین المذاہب کے لوگ آپس میں مل کر جو ہے فاشش طاکٹوں کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی گز گئے ہیں جو اسلام مخالف باتیں بھی کر رہے ہیں ہمارا تو کئی جگہ جانا ہوا ہے اسی اے کے تعلق سے کئی دورے ہوئے اس میں بعض جگہ یہ دیکھا کہ کچھ کومیونیس لوگ جو ہے ہمارے مسلم بچوں کی ذہن شازی کر رہے ہیں اور ان کو اسلام سے اور توحید سے ہے رسالت سے دور کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھا موضوع آپ لوگوں نے اختیار کیا ہمارے پروفیسر صاحب نے جیسے بتایا کہ جن بچوں کو فرس سیکنڈ تھر جن کو سلیکٹ ہوا ہے نام وہ تو قابل مبارک باد ہے لیکن آپ تمام طلبہ جو ہے قابل مبارک باد ہے اور جس طرح سے آپ نے پورا سال یہاں پہ رہ کر محنتیں کی اور آپ کے اساتذہ اکرام نے آپ کو تراشا امید کرتے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والا سال جو آپ کا سیکنڈ یڈ ہوگا تو اس میں آپ اس سے اور زیادہ اچھے طریقے سے محنت کر کے اور مرکز المعارف کا نام روشن کریں گے مولانا بدرودین اجمل صاحب دامت و برکاتہم کی ایک تحریک ہے جس کے ذریعے انہوں نے جو ہے جو فوضلہ ہے دارالعلوم فوضلہ علماء مفتیان جو ہے ہمارے ہیں ان کے اندر صلاحیتوں کو پیدا کرنے کے لئے اندر اور وقت کے تقاضے کے لئے اس ادارے کو قائم کیا کہ جس کے ذریعے سے جو ہے آج ہر صدی کے اندر لوگوں کے افکار نظریات خیالات شبہات تلبیسات سب بدل جاتے ہیں تو ان چیزوں کو دور کرنے کے لئے ایک ایسی ٹیم جو ہے تیار ہو رہی ہے بحمدللہ مولانا مرحان الدین قاسمی دامت و برکاتہم قابل مبارک باد ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر خصوصی توجہات اور آپ کی تمام ذریعات کو پوری رکھتے ہوئے اس ادارے کے رہنمائی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین درات ترقی عطا فرمائے نظر بس سے بچائے اور آپ تمام طلبہ عزیز کو جو ہے دنیا اور آخرت کے کامیابی سے ہم کنار فرمائیں سلام علیکم رحمت اللہ